اچیومنٹ اوارڈ حاصل کرنے والے دوستوں اور بہنوں محضر خواتین و حضرات السلام علیکم مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج نوے ایف پی سی سی آئی اچیومنٹ اوارڈ کے اندر میں شرکت کر رہا ہوں یہ بات کسی حد تک شاید درست ہو مجھے سوچنا پڑا کہ آپ نے کہا کہ کوئی پریسیڈنٹ یہاں نہیں آیا البتہ میں بہت آ چکا ہوں شاید صدایتی عوضے کے بعد یہاں نہیں آیا مگر یہ میری خوش قسمت ہی ہے کہ سب دوست پہچانے ہوئے کراچی کے میرے یہاں پر موجود ہیں بڑی اچھی گفتگو یہاں پر رکھی بھی گئی اور کاربار کے حوالے سے بڑا آسان بھی ہوتا ہے اور بڑا مشکل بھی ہوتا ہے جب کارباری حضرات کا سرکار کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کسی اعتبار سے ٹچ کرتا ہے یا کانٹروورسی میں آتا ہے تو ان کو ایک بیوروکریسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں سمجھتا یہ ہوں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے جو پاکستان نے امپروومنٹ کیا ایک سو اٹھائی سے ایک سو بتیس سے ایک سو آٹھ پر آئے اس کے بعد دو سال سے ورلڈ بینک نے یہ رینکنگ بند کر دی ورنہ ہمیں یقین تھا کہ ہم پندرہ بیس سٹیجز اور امپرووم کرتے ہیں اور اس کا اندازہ آپ کو ہونے لگا ہوگا کسی حد تک مگر جو رکاوٹیں تھیں ان کو بڑی حد تک دور کرنے کی کوشش کی ایک دوسرے یہ کہ مشاورت کا احتمام بڑھ گیا ہے اب پاکستان کے اندر اور اس حکومت کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ اس نے پوری پوری انڈسٹریز مثال کے طور پر ٹیکسٹائل جس انداز سے بند تھی اور جس انداز سے میرے دوستوں نے لوہے کے دام اپنی مشینری بھی بیچی اس انڈسٹری کو ریوائیز کیا اور اس وقت وہ ایکسپورٹ کے اندر ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن کر رہی ہے یہ مشاورت کے بغیر نہیں ہوتا یہ ایک انسانی فطرت ہے برامت مانیے گا کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں تو بیوراکریسی ہماری یہی سمجھتی ہے کہ وہ سب کچھ جانتی ہے اس کو مشورے کی ضرورت بہت کم پڑتی ہے مگر آہستہ آہستہ اس بات کی عادت ڈالی جا رہی ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے ہی مشورہ نہیں کرو گے اور دفتر کے اندر بیٹھے ہوئے تجزیہ نگاری کر کے اور حکومت کی پالیسیز اگر بنیں گی تو اس میں ایک بڑی کسر ہوتی ہے اور آپ لوگ تو چذبے سے جانتے ہیں آپ لوگ مارکٹ کی نفس پر آپ کا ہاتھ ہے تو وہ نفس پر ہاتھ کا مطلب یہ یہ کہ آپ مارکٹ سے انپوٹ لے رہے ہوتے ہیں اور اس کی بنیاد پر آپ ریسپانڈ کر رہے ہوتے ہیں مگر حکمرانی کی ایک عجیب کیفیت ہے کہ وہ اوپر سے دیکھ کر اور وہ سلوشن پروائیڈر بن جاتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑی اچھی اچھی پالیسیز اگر زمینی حقائق سے ہٹ کر بنتی ہیں تو اس میں ناکامی کا سامنا جتنی بھی اچھی پالیسی ہو اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے سرکار کا کام کیا ہے میرے لیے تو بڑی سمپل سی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کا کام یہ ہے کہ وہ انٹیلیکچول یا ٹریڈ والی سڑکیں بنائیں اور جس میں تاجر اور انڈسٹری سب کے سب ان سڑکوں کو استعمال کرو اور جہاں محسوس ہو کہ یہ منزل جا رہی ہے اور سڑک نہیں ہے تو لہذا اس کو پھر ریزولف کریں اور سڑک بنائیں اور سرکار کا دوسرا کام یہ ہے کہ ان سارے کاموں کے کرنے کے لیے اس کو ٹیکس لینا پڑتا ہے اور آپ کی درخواست کے باوجود اور یقینان آپ کی خواہش بھی ہوگی کہ وہ زمانہ نو کوئیسٹنز آسٹ کا زمانہ اب پیچھے جانا چاہیے اب ٹرانسپیرنسی اور اوپننس کا زمانہ آنا چاہیے دیکھو نو کوئیسٹن آسٹ ستر سال سے نو کوئیسٹن آسٹ پر اگر ہم چل رہے ہیں تو نتیجہ یہ ہے کہ پھر پتہ ہی چلتا سرکار کے ہو کیا رہا ہے اور پھر آپ سرکار سے کہیں کہ پولیسی بھی بناو اگر آدھی تجارت نیچے چل رہی ہو تو کس چیز کی پولیسی بنائیں گے تو اصل میں تو اس چیز کی پولیسی بنانی چاہیے جو نیچے چل رہی ہے اور بڑے اچھے انداز سے چل رہی ہے اس کو اگنور کر کے جو ایوڈنٹ پولیسی بنتی ہیں پھر ان کے اوپر بنتی ہیں جو ٹیکس پیئر ہیں نتیجہ یہ ہے کہ ٹیکس پیئر تکلیف میں ہے کیونکہ نظر تو وہی آ رہا ہے نا جب حکومت آگے بڑھتی ہے اور ٹیکسیشن یہ پسلے ستر سال سے جب ٹیکسیشن کو براؤڈ کرنے جاتی ہے تو مختلف ادارے آ کر کہتے ہیں کہ یہ اس سال نہیں کرو ہم سے یہ وعدہ لے لو کہ ہم یہ ٹیکس دے دیں گے یا یہ ترکیب لڑا لو یا یہ ترکیب کر لو یا پھوٹیج پر لے لو یا دکان کی ٹوٹل ٹرنوور پر کچھ کر لو یا پھر ہم ڈیکلیئر کر لیں ٹوئنٹی پرسنٹ اپپروومنٹ اور ٹیکس کی چھوٹ دے دو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی جگہ ایک پریشانی کی نشاندہی کرتی ہیں وہ یہ کہ ٹیکس کا نظام جو لوگ اس میں نہیں ہیں وہ گھبراتے بھی ہیں کہ ٹیکس کے نظام میں اگر پھس جائیں گے تو رشوت ستانی اور رشوت خوری کے چکر میں بھی مزید معاملہ گڑھ بڑھ ہوگا اور پریشانی ہوگی میں اس بات کو سمجھتا ہوں مناسب ہے اس لیے ادارے بھی اب اور زیادہ وجود میں آ رہے ہیں یہ جو ڈیجیٹلائزیشن آف معیشت ہے یہ بزاتے خود اس بات میں آسانی پیدا کرے گا کہ سارا کام وائٹ ہونا شروع ہو جائے آپ اس کا ایڈوانٹیج دیکھئے کہ یہ منی انٹی منی لانڈرنگ کے اعتبار سے ایف ای ٹی ایف کی وجہ سے اور ویسے بھی جو حکومت نے کام کیا نتیجہ یہ ہوا کہ جو اوورسیز پاکستانیز کے ریمیٹنسز تھے ایک تو وہ بڑھے بھی ہیں اور اس وجہ سے بھی بڑھے ہیں کہ انڈر دے ٹیبل بلیک منی نہیں آیا فائدہ ہی ہوا اوور دے ٹیبل ہے اور حکومت کو معلوم ہے اور حکومت اس اعتبار سے پالیسیز بناتی رہے گی لہٰذا یہ جو ڈیجیٹلائزیشن آف ایکانومی ہے کہا یہ جاتا ہے کہ جتنی بڑھ جائے گی تو تین فیصد جی ڈی پر اس کا اثر پڑے گا اور اب آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ ہر انداز میں ڈیجیٹلائزیشن ہو رہا ہے اور اتنا ہو رہا ہے کہ کیش ٹرانزیکشن چائنا کے اندر ابھی کی بات نہیں کر رہا اور تین چار سال پہلی کی بات کر رہا ہوں کہ جو بھیکاری بھی ہوتا ہے نا وہ اپنا ٹیو آر کوڈ کی تصویر یہاں لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی تصویر لے کر اور مجھے پیسے دے دو کیونکہ کیش کیرینگ اب لوگوں نے وہاں ختم کر دی اتنی ڈیجیٹلائزیشن ہو گئی ہے کہ بینکس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں یہ برک اینڈ موٹر والا بینک بھی اب ختم تم صرف اپنے بیلنس شیٹ ہماری ڈیلی انکم کا جو معاملہ ہے اور جو موگمنٹ ہے تمہارے پیسے کا اس کو ہمارے ساتھ لنک کر دو ہم تمہیں دس سیکنڈ کے اندر جواب دے سکیں گے کہ تمہیں ہم کتنا پیسہ دے سکتے ہیں یہ جو ٹولز نئی زمانے کے آ رہے ہیں جس میں بجائے اس کے کہ آپ مہینوں بینکوں کے چکر لگائیں اس بات کا اب امکان بڑھتا چلا جا رہا ہے اور آپ دیکھتے جائیں گے آپ نہیں تو آپ کی اولاد زیادہ تیزی سے اس کو اڈاپٹ کرے گی کہ یہ تو دس سوٹ ڈیجیٹالائزیشن اور ٹرانسپیرنسی کیونکہ حکومت نے ٹیکس کرنا ہے تو دیکھو اس طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ٹیکس لینے میں کرپشن نہ ہو اور خرچ کرنے میں کرپشن نہ ہو یہ کسی حد تک سیاسی کام بھی ہے اور کسی حد تک ایفیشنسی آف سسٹمز کو بڑھانا دی ہے مثال کے طور پر آپ نے بلوکچین کا قصہ نام سنا ہوگا اب وہ کافی جگہوں پر وہ امپوز کیا جا رہا ہے کیوں کیا جا رہا ہے آپ واقف ہیں آپ تو اتنے بڑے بڑے تاجر ہیں ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ چائنہ سے پاکستان کے لیے چھے عرب کا مال چلتا ہے اور پاکستان چار عرب کا مال پہنچتا ہے اب کہاں چوری ہوا کہاں غائب ہوا کسی نے ریپورٹ بھی نہیں رکھوائی کوئی ایف آئی آر بھی نہیں کٹا مگر وہاں سے زیادہ چلا یہاں کم پہنچا اب سوچا یہ جاتا ہے اور پاکستان کسٹمز کو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹلائز کر لو وہاں سے بلوکچین میں کوئی انٹری ہوگی تو آخر تک وہ انٹری بدلی نہیں جا سکتی مگر پھر کیا ہوا پھر آپ کی انٹری بیٹھ تو نہیں جائے گی کیونکہ اس وقت تو اس انداز سے چل رہی تھی کہ چھے عرب کا چلا اور چار عرب کا پہنچا اور لہٰذا سستہ پڑ گیا لہٰذا میں سمجھتا ہوں حکومت کے ساتھ جو اب آپ کی گفتو ہونی چاہیے وہ اس پر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ٹرانسپیرنٹ نہیں کر رہے یا ہمیں مزید چھوٹ دے دو کچھ عرصے کے لیے وہ ظاہر ہے کچھ چھوٹ دینی پڑتی ہے کوئی سبسیڈی دینی پڑتی ہے وہ اپنی جگہ پر مگر نو قویسٹنز آس سے ہٹ کر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ نہیں سب حساب رکھیں گے تاجر بہت سارے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ انپڑ آدمی ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کتاب رکھو میں تو یہ جانتا ہوں کہ ہر انپڑ آدمی دھندے کا حساب رکھتا ضرور ہے مگر گھبرائے گا کہ جناب یہ FDR کے چکر اور انکم ٹائس کے چکر لگائیں یہ جنون شکایت مگر پھر حکومت کے ساتھ یہ نیگوشیشن نہیں ہو کہ ہم ہم پر ٹیکس نہیں لگاؤ بلکہ یہ نیگوشیشن ہو کہ ہم یعنی کتابیں ہماری مت دیکھو یہ نیگوشیشن ہو کہ ٹیکس کم کرو that's factual بات پر آ جائے گا معاملہ کہ جی ٹیکس آپ کم کریں ہماری کتابیں کھلی ہیں ٹیکس ہم کم کریں تو یہ بہت اہم چیز میں آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کرنا چاہتا تھا دوسری مجھے بڑی خوشی بھی کہ چیمبر نے فیڈریشن نے یہ بات رکھی کہ جناب آپ ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ بھی کر رہے ہیں اور میں آپ سے ایک اور درخواست بھی کرنا چاہتا ہوں ریسرچ میں یا تو ہم دوسرے کے سکل سیٹس کو کاپی کرتے رہیں یا اپنی ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ کریں تو واقعی بہت ضروری ہے مگر میں آپ سے ایک گزارش کر رہا ہوں اگزیسٹنگ سسٹمز ہیں اس کے اندر بھی آپ اس کے ساتھ بھی ملے ساری یونیورسٹیز کے اندر پی ایش ڈی کے سٹوڈنس ہوتے ہیں ماسٹرز کے سٹوڈنس ہوتے ہیں ساری یونیورسٹیز میں تھیسیز لکھی جاتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کراچی کے اندر جو لوگ ہیں جو لوگ لاہور میں ہیں یا جہاں بھی ہیں یونیورسٹیز کے ساتھ ایک تعاون شروع کریے کہ جہاں ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ کا انڈکیٹر آپ یونیورسٹی کو دیں مگر یہاں بھی موجود ہوں کیونکہ آپ سے بہتا تھا تو کام سرکار کا اور حکومتوں کا چلتا رہتا ہے اس کے اندر اور ایک اسلاموفوبیا پر آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایشو ہمارے معاشرے کا ہے ہمارے معاشرے میں ریاکشنز بڑے سیویر ہوتے ہیں لہٰذا اس کو بے انتہا ضروری تھا کہ قوم کے جذبات کی اکاسی انٹرنیشنل فورمز میں کی جائے اور اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ اقوام متحدہ نے اس چیز کو مان لیا مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھئے کہ جن کو ہم نے بتانا تھا انہی ممالک نے اس کی مخالفت بھی کی ہمارے پڑوسی ہندوستان نے مخالفت کی اس ریزولوشن کی اس وقت یوروپین یونین کے اندر کیفیت ہے بوجو وہاں سے بھی مخالفت ہوئی مگر کم سے کم ہر سال یاد دہانی ہوگی پوری دنیا کی کہ اسلام وفیوبیہ سے گریز کیا جائے اور امن کی طرف چلا جائے میں اس کے ساتھ ساتھ دو تین چیزوں کا آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا آپ سے مدد بھی چاہتا ہوں کہ دو مسائل ایسے ہیں معاشرے کے جو گن کی طرح معاشرے کو کھا رہے ہیں صرف آپ ہی نہیں آپ تو ایک بہت طاقتور قوت قوم نہیں ہے تو لہٰذا آپ کے اثر زیادہ ہوتا ہے اور دو چیزیں غیوت جس میں ہم سب کی انگلیاں وات سائپ پر بغیر تحقیق کر کے ادھر کی خبر ادھر پہنچ آتی ہے ایس لانگ اگر خبر میرے ٹلٹ کے ساتھ ہو میرے باعث کے ساتھ ہو پڑا افت جناب اپنے دوستوں کو پہنچ آتے ہیں اس میں اگر اس میں آپ تو خیر پھر بھی تذزیہ کر لیتے ہوں گے کون سی صحی کون سی غلط مگر ہماری اولاد کا کیا ہو جس کی سمجھ میں نہیں آئے گا ہم تو کچھ بھی تذزیہ کرنے کے قابل ہیں آپ اخبار دیکھا کرتے تھے اخبار سے آپ ٹی وی پر آئے ٹی وی سے آپ سوشل میڈیا پر آئے اچھا اخبار میں کیا تھا ایک ایڈیٹر تھا جس کے باعث کا آپ کو اندازہ ہوتا تھا کہ یہ پھلانا اخبار ہے اس کا جھکاؤ اس طرف ہے پھر ٹی وی آیا جس میں صرف ٹاک شوز کی مال دھار آپ دیکھتے رہے سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا کیا ہے صرف لگتا تھا کہ ملک تو تباہ ہو گیا ہر روز ملک کی تباہی کے جو خبریں تھی وہ گھومتی رہتی تھی اب سوشل میڈیا بھی ہے جو بالکل سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ کونسی خبر کہاں سے چلی کتنی فیک تھی اور آپ کو یہ بتا دوں کہ چودہ سال کا بچہ تحقیقات یہ بتاتی دنیا میں کہ چودہ سال کا بچہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے فیک نیوز سے اور اس کو ایبزورب کر لیتا ہے کیونکہ اس کا ذہن بن رہا ہوتا ہے لہذا میں سمجھتا ہوں یہ فیک نیوز اور غیبت میں پیسے نہیں خرچ ہوتے صرف تعلیم صرف اکیلی نہیں بلکہ اس کا دوسرا پہیہ سائیکل کا جو تربیت کا تھا وہ جو خاندان سے ملتی تھی اس میں کچھ گنجائش ہے اور اس گنجائش کو آپ اورکم کریں میں یہاں پر غربت کا بھی ذکر ہوا یقینا حکومت سارے کام کرتی ہے ہر حکومت باپ کی طرح ہوتی ہے کہ کس کے مو میں کون سا دانہ ڈالا جائے کہاں تجارت کو اور انڈسٹری کو فروض دیا جائے تاکہ یہ بھی ایمپلائیمنٹ دیں تو یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے کوویڈ آگیا تو بیلنسنگ ایکٹ کرنا پڑا پھر کہ ایک سو ستر عرب روپیہ بیلنسنگ ایٹ کرنا پڑے گا کوویڈ کے بعد سپلائی چین فیل ہو گئی آپ کھڑے ہو گئے اللہ نے آپ کو کامیابی دی انسی او سی کا اچھا کام حکومت کی پالیسی علماء مشاہخ میڈیا آپ سب لوگ نے اچھی پالیسی کے ساتھ کام کیا مگر دنیا کھڑے ہوتے ہوتے سپلائی چین کا ایک بہت بڑا پرابلم ہوا تو لہٰذا میں آپ سب لوگ کو مبارک بات دیتا ہوں ایک کیفیت ہے دنیا کے اندر جس کو آخر میں پہچن مانا چاہتا ہوں وہ ہے منافقت کی وہ ہے ہپاکرسی کی وہ ہے کہ ماجرین رنگ کے کیسے ہیں اس اعتبار سے دل زیادہ نرم ہوتا ہے یہ آپ نے اگوان ماجرین کے اندر آپ نے دل کھول کر سب کو بلایا چالیس سال تک چالیس لاکھ کو رکھا بیریہ روم کے اندر دوبنے دیتے ہیں لوگ آنے نہیں دیتے اپنے ممالک میں اور یوکرین کے اندر جو جنگ ہو رہی ہم چاہتے ہیں امن ہو پاکستان کا موقف یہ ہی ہے ان کے ماجرین ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لئے دروازے کھولے جائیں مگر ایک یقصہ کیفیت دنیا میں ابھی نہیں ہے ہپاگریسی ہے تضاد ہے اور میرے نبی صلی اللہ وآلہ وسلم کا جو آخری خدبہ تھا وہ آج بھی اتنا ہی ویلیڈ ہے کہ عربی اور عجمی پر فرق ختم کیا گیا تو دنیا میں ضرورت ہے کہ یہ منافقت کا دور ختم ہو اور صرف ویسٹڈ انٹریس پر فیصلے اخوام متحدہ کے نہ ہو کشمیر کو بیک برنر پر نہ رکھا جائے جتنا یوکرین اہم ہے اتنا ہی کشمیر اہم ہے مگر اس کیفیت میں اس کیفیت کے اندر آپ لوگ پاکستان جو ہے وہ اپنی سوچ اور انٹریلیٹ کے اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کرے آخری بات میں یہ کہہ دوں کہ بارٹر کا یہاں پر ذکر ہوا تو میں دو بلکہ چار پانچ بڑی میٹنگز کر چکا ہوں اور ایک گوادر میں کی اور ایک کوٹا میں کی جس کے اندر بارٹر ٹریڈ کے حوالے سے بہت احتمام ہو رہا ہے بارٹر کے اوپر تاکہ یہ جو رکاوٹیں ہیں یہ بھی کم ہو اور انسپیکشن کا ماحول بھی تیز ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزوں میں کھانے کی اشیا اور جو گیس کی قلت ہے ان ایریاز کے اندر اس کا بھی احتمام ہو سکے تو سے ایک درخواست سے کہتا ہوں کہ پھر بھی خواتین کی تعداد کم ہے ایک یوت بلج ہے پاکستان میں اور ایک خواتین ہیں جو گھروں میں ہیں جن کو جو جو معیشت میں نہیں ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا بلج ہے اگر ہم نے خواتین کو اور آپ لوگ ما شاء اللہ اتنے بڑے بڑے کاروباری افراد ہیں یقیناً آپ کوشش کرتے ہیں مزید کریے اپنی بیٹیوں کو انوالف کریں کاروبار کے اندر بزنس کے اندر اپنی بہووں کو انوالف کریں اور کیونکہ وہ خاندان بھی بنا رہی ہیں لہٰذا وہ پارٹ ٹائم اس سے زیادہ ہمدلدی ان کو کہاں سے ملاقات ہو تو اس سلسلے میں اس کو صرف الفاظ تک مت محدود رکھیں یہ قائد اعظم کے زمانے سے لے کر آج تک سارے لوگ آپ سے یہی درخواست کر رہے ہیں مگر آپ بھی اس کے اندر تھوڑی سی محنت اور کر دیں تو انشاءاللہ بہت پڑھ پڑے گا تو بہت شکریہ خواتین و حضرات اسلام علیکم